یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی فوجی ماہر ہوں اس بات کر لیکن برحال عمر کے رحاسے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ پڑھا ہے تو یہ جو کمانڈر حضرات ہیں یہ اپنے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں جو بھی بلوچستان کا کمانڈر ہے جو بھی ایف سی کا کمانڈر اس کے بنیادی چیز عبدالکرم صاحب ذل ہے اگر نہیں لانی ہے تو پھر بلوچستان ہم کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسانے حال ہو تو دوستو چاچا کو تو آپ جانتے ہوں گے نصرت مرجہ نام ہے لگ بگ لگ بگ اسی سالی عمر ہو چکی ہے اور دوے لبزوں میں انہوں نے پاکستان کی آرمی کی ٹریننگ پر پاکستان کے کمانڈر پر سوال اٹھاتی ہے جس طریقے سے بلوجستان میں پاکستان آرمی کے لوگ مارے جا رہے ہیں دو دن میں تو پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پندرہ لوگ مارے گئے ہیں بہت ساری لاپتہ ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے اندر بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیش شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا بلوجستان کے اندر پاک فوج پر بلوج دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لاپتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد بلوج دشمن دشتگردوں کی جانب سے پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیر کی شکل میں بلوجستان کے اندر کر رہے ہوئے ہیں تو پاکستان نے کوئی تیاری نہیں کی ہے اور اس وقت آج جو ہے تین واقعات ہوئے ہیں آج اور کل کے درمیان میں ایک تو کیچ میں ہوا ہے جو بلوجستان کا حصہ ہے اور اس کیچ میں دس ہمارے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کا ایک آدمی ہلاک ہو گیا اور تین گرفتار ہوئے ہیں لیکن یہ اگر ریشو وائز بھی دیکھا جایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے دس آدمی شہید ہوئے تھے ان کے بیس ہونے چاہیے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو فورسس ہیں وہ الیٹ نہیں ہیں اور وہ موقع کی تاک میں رہتے ہیں اور آپ حملہ کر دیتے ہیں ایک تو یہ بات ہے تو یہ جو کچھ بھی وہاں کا کمانڈر ہے ان کو حالت تیاری میں رکھنا چاہیے اپنے فورسس کو کہ بھئی حالت جنگ ہیں تو جب یہ لوگ جیسے بھی ان کو نظر آئے ہیں وہ ایسے ہی ان کو شوٹ کریں یعنی انتہار نہیں کریں بجائے اس کے کہ وہ آپ پر آکر حملہ آپ پر بم پھیک دیں اور آپ پر بعد میں ان کے پیچھے مارتے پھر رہے تو یہ تو ایک لکیر کا فکیر کی بات ہو گئی یہ کوئی افنسیو جنگ نہیں ہوئی آپ تو ڈیفنسیو سے بھی کم لیول پر جنگ کر رہے ہیں اب میں تو وہ عمر کے لحاظ سے یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی فوجی ماہر ہوں اس بات کر لیکن بہرحال عمر کے لحاظ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ پڑھا ہے تو یہ جو کمانڈر حضرات ہیں یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں جو بھی بلوستان کا کمانڈر ہے جو بھی ایف سی کا کمانڈر ہے وہ دوسرا واقعہ جو ہوا ہے وہ میران شار میں ہوا ہے وہاں پر آئی ای ڈی کا دھماکہ ہوا یہ ایک طرح مشکل کام ہے لیکن بہرحال دیکھئے اس وقت بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی بھی ملک سے بھی آئی ای ڈی کا ہر گاڑی کے انظر یعنی آدمی کی جتنی آپ خرش کرتے ہیں ایک آدمی کی تربیت میں اس سے کم قیمت پر آپ کو ایک آلہ مل جاتا ہے جو اس میں وہ آئی ڈی پھٹے گی نہیں جب وہ گاڑی وہاں سے گزرے گی اور جب وہ پھٹے گی جب وہ روس سے تو مل جاتا ہے وہ ہر گاڑی میں لگا دے جو میران شاہ میں یا بلوشتہ میں کام کر رہی ہیں تو وہ آئی ڈی پھٹے گی نہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ دس بیس ہزار منگا لیں دس بیس ہزار گاڑی میں جو وہاں کام کر رہی ہیں اس میں لگا دے جو آئی ڈی پھٹے گی نہیں ایک آدمی اگر بچ جائے گا تو آپ کے جو بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ آپ کا بچ جائے گا تو آپ آئی ڈی جو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دبا دیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے دیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آئی ڈی کو جب وہاں سے گزرتی تو وہ پھٹے نہیں دیتی جب وہ بات میں پھٹتی ہے جب وہ گاڑی وہاں سے گزر جاتی ہے تو آپ یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے کہ اچھا تیسرا واقعہ جو ہو گیا وہ آپ کا عصویب میں ہو گیا ہے وہاں بارودی سنگھ لگائی دی اور وہ آپ مہاں پر تین افراد جہاں باقوا ہیں آپ ملالے تین اور ایک چار اور دس چودہ آدمی آپ کے شہید ہو گئے ہیں جو کتنے کام کے آدمی تھے اور آپ نے جوابی تغیرہ کر رہا یہ کی ہے کہ صرف ایک آدمی کو ہلاک کیا ہے اور تین گرفتار کیا ہے تو یہ کیا آپ کے کوئی آپ کی نہ کوالیٹی اچھی ہے نہ کانٹیٹی اچھی ہے تو کسی بھی طرح سے آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیف افاربی صاحب کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کام ذمہ داری کمانڈر کی ہے کہ اس کے آدمی کیسے شہید ہو رہے ہیں جبکہ آپ آحلت جنگ کے اندر ہیں اور یہ ایسی کا جو چیف ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کے ہاں یہ مستعیو آ جاتا ہے کہ میر جنر بن جاتا ہے تو بس اس کے بعد میں آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ اتنے آدمی شہید ہو رہے ہیں تو اس کی کمانڈ کے اندر آدمی کیوں شہید ہو رہے ہیں جب اتنی بات ہو گئی ہر دفعہ کیش میں ہو جاتا ہے ہر دفعہ آپ سبی میں ہو جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ علاقے ایسے ہیں تو وہاں پر آپ نے سیکوریٹی بڑھائیں آپ نے انٹریجنز کے نظام بنایا یا ہم آپ پیسے بنائیں دو ایک کام آپ پر ایف سی کے بارے میں مشروع ہونا ہے کوئی ایسے بات نہیں ہے ہر بندے کے زبان پر یہ لفظ ہے تو آپ کو مہربانی کریں جہاں انسانوں کے زندگی کے معاملہ ہمارے بچے ہیں جو آپ روز شہید ہو رہے ہیں اور وہاں پر آپ صرف سامان کرنے کے پیسے مسئول کرتے ہیں یہ غلط بات ہے اگر کوئی مرے تو چیف او آدمی پر ایکشن لینا چاہیے اور اس کا جو کمانڈر ہو سب سے پہلے اس کو تبدیل کرنا چاہیے جو بھی اس کا جو ایف سی کا انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں جو بھی کوئی ہو مجھے نہیں مانو کون ہے دیکھیں اگر یہ جو ایف سی کے دس اہل کارا شہید ہو جائیں شرم کی بات ہے حیاء کریں آپ یعنی اتنے بڑے اتنے بڑی تعداد میں آپ کے آدمی شہید ہو جانے کے بعد میں وہ ایف سی کا کمانڈر رہنے قابل ہے تو اب دوسری بات جو ہے اب سوئی کے اندر بھی دیکھنے ہیں باروتی سرنگ بچھا دی کے călands میں اس میں دب سرفاز بڑکٹی کے کزن بھی vidéosیاں ملتے بھئی معلوم ہے معلوم ہے بھئی میں نے بڑکٹی کے علاقہ سوئی کے علاقہ سارا دیکھا ہے جب بھی دو آزار چار بنینے بوڑکٹی کا علاقہ دے گیا تھا تو میں اس اس میں گیس رہوز میں اس کے رہ کے آیا ہوں اس کے سوئی کے گیس رہوز میں جی تو میں سوئی کے سارے علاقوں کو دیکھا ہوا ہے اس سے بات نہیں ہے آپ یہ بات جو ہے یہ بات آسان نہیں ہے کہنا کہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب تین دس آدمی شہید ہو جائیں تو آئی جی وہاں پر آئی جی کیا کر رہا ہے انسپیکٹر جنرل کیا کر رہا ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر وہاں پر میں نے کوئی میں نے پہلے بھی ایک کیس ہو چکا ہے کہ وہ وہاں پر اس کا بیٹا گاڑی چلاتے ہوئے کسی آدمی کو مار دیا تھا اس نے اس پر ایکشن لیا تھا پھر پھر میں کہوں گا تو پھر بعد بعد رہا شریف کا نام لیتے ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے بھئی رہا شریف کا پھر نقش قطع پر چلو اس نے دہشت گردی ختم کی تھی آپ بھی کرو نا بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ روز روز کا یہی واقعہ ہو جاتا ہے کہ صاحب ایک آدمی شہید ہو گیا دو شہید ہو گیا تین ہو گئے آپ دو روز میں تین واقعات ہو گئے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اور میں جانے دیکھا وہاں پر ایک ایک میجر جو ہے وہ بڑا بڑا کمانڈر کمانڈر انچیف بنا پھرتا ہے وہاں پر میں ملوچستان کی انتہ تھی یہ میں نے دکھا میں میرانشاہ تو گیا نہیں ہوں مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میرانشاہ تو آنکھیں ایسی کہ میں دیکھتی پچھا لگتا ہوں کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے روپ جمع ہے پھرتا ہے ایک میجر صاحب بڑی تھاڑ ساتھ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے پترکار نسرت مردہ بات کر رہے تھے جو والوچستان میں جو ہاتھ سے ہوئے ہیں پاکستانی آرمی کے ساتھ اور ولوچستان میں یہ ہاتھ سے لگا دار ہوتے رہے آپ کو بتا دوں گیار آگست 1947 میں ولوچستان کو آجادی مل گئی تھی بریڈس جو یہاں پر تھے اوویسلی بریڈس انڈیا کا حصہ تھا ولوچستان تو بریڈس انڈیا سے آجادی ملی اور اس کے بعد سے ہوا ایسا کچھ کی ولوچستان میں 15 آگست 1947 کے بعد پاکستان نے کبجہ کر لیا محمد علی جنہ ولوچستان کا کیس لڑ رہے تھے اس کے بعد رہنے کس طریقے سے چالاکی سے ولوچستان میں کبجہ کیا وہ ہسٹری آپ جا کر پڑھیں ویڈیوز دیکھیں آپ کو بہت اچھے سے انفارمیشن مل جائے گی بات کرتے ہیں ولوچستان کے ایریا کی تو ولوچستان کا ایریا لگ بھر لگ بھر پاکستان کا آدھا حصہ ہے 48% حصہ بتایا جاتا ہے ولوچستان کا آدھا حصہ مطلب ولوچستان کا یہ حصہ ہے وہ ایران میں ہے اور آدھا حصہ پاکستان میں دوستو ولوچستان جو ہے وہ مطلب یہاں پر کافی ریسورسز ہیں جس کے قارن چینیوں کی یہاں پر کافی نظر دیئے چینیوں کو بھی دھمکی دیئے ولوچستان کے قرانتی کاریوں نے کی بھائیہ یہاں پر اگر آپ نے کچھ بھی کام کرنے کی کوسس کی تو آپ کو مار دیا جائے گا اور مارا بھی گیا ہے ولوچستان بہت سارے چائنیز مارے گئے تو مجھے لگتا ہے پاکستان آرمی بھی اسی طریقے سے پٹتی رہی تو کہیں نہ کہیں وہ چینیوں کو لے آئیں گے یہاں پر بٹھال دیں گے چینی آرمی کو یہاں پر کھڑا نہ کرتے حالانکہ چینی آرمی آپ کو بھی پتہ کی کتنے فیک بندے ہیں وہ لوگ وہ اپنی ڈیر تک قبول نہیں کرتے اور کس طریقے سے ویڈیوز بناتے اور کس طریقے سے ان کا مطلب پروپاگنڈا انڈیا کے سامنے آ چکا ہے بڑے بڑے ہتھیار دکھائیں گے لیکن ان کے چینی بندے ہیں وہ کتنے فٹو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ڈیفنیٹلی دیکھوں گے اگر آپ ٹویٹر بغرب ہیں تو تو گئیز یہ جو سیچویشن ہے اب چاچا تو دوے لفظوں میں پاکستان آرمی کی بند وہ جا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان آرمی کی کیا ٹریننگ ہے اس طریقے سے یہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور نکسلائٹ کا بھی طریقہ جو آپ نے دیکھا ہو گا انڈیا میں نکسلائٹ ایریا میں ہوتا ہے جو روڈوں پر بم بچھائے جاتے ہیں اس کی اوپر سے اگر آرمی کا ٹینک یا آرمی کا کچھ بھی نکلتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے اس طریقے کی ٹیکنیک بلوچستان میں لوگ مطلب جو بلوچ کرانتی کاری ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ٹیکنیک کا سامنا کرنے میں پاکستان پوری طرح سے اسمرت ہے اور ان کا یہی حل ہو رہا ہے تو گئیز ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگا تو پلیز کومنٹ پر نیر آئے جائے